اسلام علیکم اس کارخانے قدرت میں جس جس کو جو جو نعمتیں ملی ہیں عدب ہی کی بنا پر ملی ہیں اور جو عدب سے محروم ہے حقیقتاً ایسا شخص اس دنیا کی ہر نعمت و رحمت سے محروم رہ جاتا ہے شاید اسی لئے کسی دانش پر نے کہا ہے با عدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب غرض یہ کہ عدب ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ممتاز بناتی ہے اور جس طرح ریت کے ذروں میں موٹی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا بلکل اسی طرح موضب شخص انسانوں کی بھیر بھار میں بھی اپنی شخصیت کو قائم و دائم رکھتا ہے اسلامی تعلیمات اسلامی تاریخ کی روشنی میں یہ بات آیا ہوتی ہے کہ عدب کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ بنے اور بے عدمی کی وجہ سے مولم الملائکہ شیطان بنا اسی طرح کئی اور روایتیں اسلامی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں میرے سننے والے میرے پیارے ویورز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساتھ دیا یہ ساری باتیں ہم سے کیوں کر رہی ہیں آج میرے دل میں ایک واقعہ ہے میرے دل میں کچھ باتیں ہیں کچھ لفظ ہیں کچھ جذبات و احساسات جن کو میں اپنے لفظوں کی مدد لے کر آپ سب کی کانوں تک پہنچانا جاتی ہیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے آج میرا اتفاق ہوا رمضان بزار جانے کا تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے رمضان مبارک میں چند دنوں کے لیے رمضان کرین کے مہینے میں بزار لگایا جاتا ہے تو آج میرا اتفاق ہوا وہاں جانے کا تو میں نے جب خریداری کر لی تو میرے پاس سٹالی تھی اور وہ اس میں سامان تھا وہ ہیوی تھی مجھ سے چل نہیں رہی تھی تو میں نے ایک جگہ کھڑی کر دی تو جہاں میں نے کھڑی کی وہ ایک کونہ تھا اور اس کونے پر ایک عورت نے سٹال لگا رکھا تھا چوڑیوں کا اس عورت کے ساتھ کچھ بچے بھی تھے جو وہیں کھیل رہے تھے میں تو سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے اور وہ چلائی نہیں مجھ سے جا رہی تھی تو میں کھڑی ہو گئی والدہ جو ہے وہ کچھ سامان لینے کے لیے گئی نہیں تھی تو میں ان کے انتظار میں وہیں کھڑی ہو گئی کہ جب وہ فارق ہوں گی تو وہ میری مدد کریں گی اس کو چلانے میں اچھا اسی اسنا میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو چوڑی والی تھی اس کے ساتھ دو بچے تھے ایک بچہ قریباً دس سے گیارہ سال کا ہوگا اور ایک بچہ دو چھا وہ چھے سال کا تھا لگ بگ چھے سال کا تھا بچوں کی میں آپ کو وضع قطع بتا دیتی ہوں جو دس سال سے گیارہ سال کے درمیان کا جو بچہ تھا نا جو مجھے میری پرسپیکشن ہے کہ وہ اتنے ایج کا ہوگا اس کی کپڑے با ظاہر تھوڑے ٹھیک تھے کہ تھوڑے ساف لگ رہے تھے لیکن جو چھے سال کا بچہ تھا اس نے بہت ہی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت میلے کچیلے کچھ حال یوں بیان کیے دیتی ہوں میں آپ سب کے لیے بچے نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے کولر کا بڈن لگا تھا اور نیچے کے سارے بڈن اس کے کھلے تھے اور اس کا جو جسم تھا وہ نظر آ رہا تھا اور وہ چھے سال کا بچہ تھا اور اس قدر گندے کپڑے تھے اس قدر گندے کپڑے تھے کہ سارے داغ دھبے ویسے ہی آیا تھے اور نیچے اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور اس کا بھی کچھ یہی حال تھا وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں دونوں بھائی ایک چیئر رکھی ہوئی کبھی ایک بیٹھتا ہے کبھی دوسرا بیٹھتا ہے اور کبھی وہ دونوں ہی اس پر بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں میں کیا دیکھتی ہوں ایک ہٹا ہٹا نوجوان آدمی آتا ہے اس نے ہاتھ میں سمارٹ فون پکڑا ہوئے اپنا والٹ پکڑا ہوئے چشمہ اس نے لگایا ہوئے اور آ کر اس دس سے گیارہ سال کے بچے کو بولتا ہے بیٹا مجھے یہ چیئر دے دو مجھے بیٹھنا ہے وہ بچہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے وہ چیئر اس کو اتنے محذب طریقے سے پیش کرتا ہے جیسے ہم کسی بڑے کو اپنے استاد کو ٹھیک ہے جو ہماری فیملی کے سب سے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں شخص اس کو ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں وہ بچہ اس کو چیئر اس طریقے سے پیش کرتا ہے مجھے یہ چیز بڑی نہ اچھی لگی کہ بچے کی تربیت چیک کریں ہاں کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں وہ ایسے ہی آیا اٹھ کر بیٹا مجھے چیئر دے دو مجھے بیٹھنا ہے حالانکہ وہ تو شخص بڑا تھا اگر وہ چاہتا تو وہ بچے کھیل رہے ہیں چلو کھیلتے رہے ہیں ماشاء اللہ وہ سہت مند آدمی تھا بچے نے اس کو بہت عدب سے وہ چیئر پیش کرتے وہ بیٹھ گیا اچھا اتنے ہی دیر میں کیا ہوتا ہے اس بچے کی نظر دس سال کے جو بچہ ہے اس کی جو نظر ہے وہ ایک چیئر پہ پڑتی ہے وہ کافی دور پڑی بھی تھی اس سے میں کھڑی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی اور مسکرہت آئی بھی تھی میرے فیس پر اس بچے کے چھوٹے سے ایکٹ کو لے کر کہ اتنے اس نے اتنے عدب سے اتنی تحریم اور تقریم سے اس شخص کو جو ہے وہ چیئر پیش کر دی اس کے ایک دفعہ کہنے پر تو وہ شخص جو ہے وہ چیئر لے کے سائٹ پہ گیا اور وہ بیٹھ گیا اچھا والدہ جو ہے ان بچوں کی چونیاں بیچنے میں مصروف ہے اور بچے پیچھے یہ مسئلیاں کر رہے ہیں جو بچوں کا ہوتا ہے اچھا تو وہ بچے کی نظر پڑتی ہے کھڑی تھی اور وہ میں سب دیکھ رہی تھی تو اچھا وہ بچے پھر اسے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اتنے میں وہ بڑے بچے اور چھوٹے بچے کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے کہ یہ آپ ہی کھڑی ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں تو وہ دونوں بچے جو ہیں وہ عدب کی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے آفر کرتے ہیں کہ آپ ہی آئیے آپ اس چیئر پہ بیٹھ جائیں تو ویورز پاس اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے فیس پہ جو سمائل آئی ہوئی تھی وہ چیزی سمائل میں کنورٹ ہو گئی اور مجھے اس چیز کی خوشی نہیں ہوئی کہ مجھے بیٹھنے کے لئے جگہ مل گئی مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ بچوں نے مجھو آفر کی میں نہیں جانتی وہ بچے کون ہے وہ بچے نہیں جانتی کہ یہ آپ ہی کون ہے میں کون ہوں انہوں نے بس مجھے عدب کی طریقے سے تربیت میں ان کی یہ چیز شامل تھی کہ انہوں نے مجھے آفر کرنا تھی ادروائز آج کل کا جو دور جا رہا ہے کوئی کچھ کو کچھ بھی آفر نہیں کرتا یہ تو صرف ایک چیئر کی بات تھی تو دل سے بہت دعائیں نکلیں پھر میں نے ان بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹا بہت شکریہ آپ کا آپ بیٹھئے میں اس چیئر پہ نہیں بیٹھی بکوز میں بلکل ٹھیک فیل کر رہی تھی کھڑے میں مجھے نہیں ضرورت پیش آئی اور مجھے وہ بچے کھیلتی ہوئے اس چیئر کے ساتھ اتنے ہی پیارے لگ رہے تھے کہ میں چاہتی بھی بیٹھنا چاہتی بھی تو میں اس چیئر کو کبھی بین بچوں سے نہ لیتی تو میں نے ان بچوں کا شکریہ ادا کیا میں نے اپنے پرس کھولا اس میں سے چند پیسے نکالے اور ایدی کے طور پر ان دونوں بچوں کو دیئے اور میں نے ان کو وہ اونچے گھرانے کے لوگ کرتے ہیں اونچے گھرانے سے میرا یہ مراد ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اے فور ایپل اور بی فور بال پڑھنا اور لکھنا سکایا ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے تربیت ان گھرانوں میں بھی ہوتی ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ان کا جو ہے وہ احوال بیان کیا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ وہاں اس ٹال میں بیٹھی چوڑیاں بیچ رہی تھی اور دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ جھگی میں رہتے ہوں گے جس طرح کہ میں نے حال بتایا آپ کو بچوں کے تو تربیت جو ہے یہ بہت امپیکٹ ڈالتی ہے وہی مثال دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گے کہ اگر کوئی موتی ہے نا وہ ریت کے ذروں میں بھی پھڑا ہوئے نا تو اپنی چمک نہیں کھوتا بالکل اسی طرح سے جو باعدب شخص ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے وہ اپنی تربیت سے ابھی کہتی ہوں آپ کو یہ آج کی چھوٹی سی اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی تو میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ ساری باتیں میرے دل میں جو آئیں میرے دماغ میں جو آئیں اور ان بچوں کو جو میں نے دیکھا وہ سینیریو چھوٹے ساتھ آپ سب سے شیئر کروں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ